السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین تفسیر القرآن درس نمبر 108 سورة علی عمران آیت نمبر 154 بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق لن الجاهلیه یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر قل له للہ یخفون في انفسهم ما لا يبدون لك یقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاؤنا قل لو كنتم في بیوتكم لبرد الذین قتب عليهم القتل إلى ملاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْحِيثَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَادِ الْغَمِّ عَمَنَةً نُعَاسًا پھر اس نے تم پر غم کے بعد چائن کی نیند اتاری یغشا طائفة منكم جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ اور یہ گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی يَلُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ لَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے لَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ جَاهِلِيَةِ جَاهِلِيَةِ کے سے گمان يَقُولُونَ وہ کہ رہے تھے کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ قُلَّهُ لِلَّا تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبُدُونَ لَكْ یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آن پر ظاہر نہیں کرتے يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا مَا قُتِلْنَا هَاوْنَا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا ہوتا وہ اپنی قتلگاؤں کی طرف نکل کر آ جاتے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے وَلِيُمَحِسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے وَلَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے غزوِ اہد میں تکالف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خالص کرم نوازی ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لئے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو صرف مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ہی اتری اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور حیبت تاری تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلمان سکون و اتمنان کی کیفیت میں آگئے حضرت عبدالعبو تلحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ روز اہد نیند ہم پر چاہ گئی ہم میدان میں تھے تھلواریں میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی پھر اٹھاتا تھا پھر چھوٹ جاتی تھی دوسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جنہیں صرف اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے لہذا اب عام صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی نہ رہے گا یہ صرف جائلیت کے گمان تھے پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اپنے دلوں میں اپنا کفر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بروسہ نہ ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس کرنا چھپائے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ ہی ہوئی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے معاذ اللہ سچے نہیں ہیں لیکن یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کچھ چلتی ہوتی اور جنگ اہود کے بارے میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا ہوتا تو امن یہاں نہ مارے جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کی بد گمانی اور بد کلاموں کے رد میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا تقدیر میں لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاؤں کی طرف نکل کر آ جاتے کیونکہ جیسے موت کا وقت مقرر ہے ایسے ہی موت کی جگہ بھی متعین ہے جس نے جہاں جیسے مرنا ہے وہ وہاں ویسے ہی مرے گا گھروں میں بیٹھ رہنا کچھ کام نہیں آتا اور تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں عیلیں بیکار ہو جاتے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے غزوِ اود میں پیش آنے والی واقعات کی حکمت بیان فرمائی کہ غزوِ اود میں جو کچھ ہوا اور وہ اس لیے ہوا کہ اللہ عز و جل تمہارے دلوں کے اخلاص منافقت آزمہ ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دے اس آیت میں مذکرہ واقعہ میں بہت سے درسیں جسے کہ آزمہ اس کے وقت ہی گھرے کوٹے کی پہچھان ہوتی ہے مسلمان سابر جبکہ منافق بے صبر ہوتا ہے مسلمان کو سب سے زیادہ فکر دین کی ہوتی ہے جبکہ منافق کو صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے مومن ارحال میں اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس نے ذن رکھتا ہے جبکہ منافق معمولی سی تکالف پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین رکھنا کامل ایمان کی نشانی ہے موت سے کوئی شخص فرار نہیں ہو سکتا جس کی موت جہاں لکھی ہے وہاں آ کر ہی رہے گئی لہٰذا جہاز سے فرار مسلمان کی شان کے لائق نہیں غزو اہد میں منافقین کے علاوہ جتنے مسلمان تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم نوازی فرمائی بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن باگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض حمال کے وجہ سے لغزس میں مبتلا کیا وَلَكَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے انہ اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا حلم والا ہے جنگ وحود میں چودہ اصحاب کے سوا جن میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت علی المرتلہ بھی شامل ہیں جو حضور سید المرسلین کے ساتھ رہے باقی تمام اصحاب کے قدم اکڑ گئے اور خصوصاً وہ حضرت جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا اور ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے بلکہ جب پہلے حملے ہی حملے ہی میں کفار کے قدم اکڑ گئے اور مسلمان غالب آئے تب ان درے والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کریں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مگر یہ لوگ سمجھے سمجھے کہ فتح ہو چکی اب ٹہرنے کی کیا ضرورت درہ چھوڑ دیا باگتے ہوئے کفار نے درہ کو خالی دیکھا تو پلٹ کر درہ کی راہ سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا جسے جنگ کا نقشہ بدل گیا یہاں اسی کا ذکر ہے ان حضرات سے یہ لغز ضرور سرزد ہوئی لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے اور وہ مخلص مومن اور حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے اور آگے پیچھے کئی مواقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جانیں قربان کرنے والے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا تاکہ اگر ان کی لغز سامنے آئے تو رب کریم کی بارگاہ میں ان کی عظمت بھی سامنے رہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا کالذین کفروا وقالوا لیخوانهم اذا لربوا فی الارض اوکانوا غزا لوکانوا اندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ لیجعل اللہ ذلك حسرتا فی قلوبهم واللہ يحیی ويمیت واللہ بما تعملون بسیر یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو کالذین کفروا ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا وقالوا لیخوانهم اذا ضربوا فی الارض جنہوں نے اپنے بائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے اوکانو غزنا جہاد میں گئے لوکانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور ما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے لیجال اللہ ذلك حسرتا فی قلوبهم ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے اللہ يحی ويمیت اللہ اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے اللہ بما تعملون بسیر اور اللہ تمہارے تمام عمال کو خوب دیکھ رہا ہے یہاں کافروں سے مراد اصلی کافر بھی بیان کیے گئے اور منافق بھی ہم منافقین والا معنی سامنے رکھ کر تفسیر کرتے ہیں چنانچہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو عبداللہ ابن عبی اور جیسے کافروں منافقوں کی طرح نہ ہونا جن کے نسبی بائی یا منافقت میں بائی بند سفر میں گئے اور مر گئے یا جہاد میں گئے اور مارے گئے تو یہ منافق کہتے کہ اگر یہ جانے والے ہمارے پاس رہتے اور سفر و جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے اس پر ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح کی طرح کی کوئی بات نہ کہنا تاکہ ان کی بات اور ان کا یہ عقیدہ کہ اگر سفر و جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے ان کے دلوں میں باعث حسرت بن جائے حقیقی مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت و حیات اللہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو مسافر اور غازی کو سلامت لے آئے اور محفوظ گھر میں بیٹے ہوئے کو موت دے دے کیا گھروں میں بیٹا رہنا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے اور جہاد میں جانے سے کب موت لازم ہے اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے کھئی درجے بہتر ہے لہذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب ہے اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَيْنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَيْنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ او متم یا مر جاؤ لَمَغْفِرَتُم مِنَ اللَّهِ تو اللہ کی بخشش ورحمتن او رحمت خیر ممائے جمعون اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ عز و جل کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں طبعی موت آئے لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو تو یہ موت مغفرت ورحمت کا سبب ہوگی اور ایسی موت دنیا کے دھن دولت سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے اس حال میں موت بھی اللہ عز و جل کی راہ میں موت ہے اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا یہاں مقامت عبدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ کی عبارت کرے تو اس کو عذاب نار سے آمن دی جاتی ہے اس کی طرف لَمَغْفِرَتُ مِّنَ اللَّهِ مِّنَ اللَّهِ مِّنِ اشَارَہِ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبارت کرتے ہیں تو اس کی طرف وہ رحمت میں اشارہ ہے کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشقِ الٰہیہ اور اس کی ذاتِ پاک محبت میں اس کی عبارت کرتے ہیں اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے انہیں حقِ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دائرِ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا اس کی طرف لَئِلَ اللَّهِ تُوْشَرُنْ مِنِ اشَارَہِ فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ انشاءاللہ یہ آیت اگلی درس میں پڑھیں گے وَآخر دعوانانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ